اعوذ باللہ من شیطان و علی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ایک آت کو ایک شعر میں اس سے پہلے بھی دو لکھ آنا ہوا عامی کا مقصد کنی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آگاری نہیں ہے کسی امت پر متجلی نہیں ہے ہر شعر میں ہر محلے میں ہر گھر میں کچھ دلواوے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے ذمیرے پر پنکانا مقصد عزیز صاحب کے ہمانے میں دو طرح تعلیم تھا ایک زبان والوں کے لئے جس کو شہید کہتے ہیں ایک دل والوں کے لئے جس کو شہید کرتے ہیں کنات پیئے بیٹھے ہیں وہ تو بہتر فرقوں میں تقسیم ہے آپ کو بہنی علم کی وجہ زوری نہیں ہے تو ہر پر بہنی پہ یہ ہے وہ دل والا علم جس کو مچھلوان بلا اور بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گیا اور صرف فرقے ہیں اگل اکل پہ نہیں سنی بھی فرقہ سیعہ بھی فرقہ وادی فرقہ سارے فرقے ہیں نا جسی لیتنے وہ بھی کل اور ہوگا نا مرمیل تاک کے سمانے میں کسی لیتنے میں نہیں ملتا کہ سنی یا سیعہ تو وادی ہے یہاں ملتا ہے یہ میرا عومتی ہے اور عومتی کی نشانی ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ میرا عومتی ہے اور جب وہ اسے نیم مٹلتے جائے نا اس سنی شیعہ وادی بنتے جائے نا آپ جس طرح سنی اندر سے کالا اس سیعہ بھی اندر سے کالا بھابی بھی اندر سے کالا سارے اندر سے کالے ہیں نا اگر ان میں نور آ رہے تو کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں شیعہ وادی ہے بس یہی کہیں گے بس عومتی ہے تمہارے جارے سنی بس عومتی ہے اب وہ نور آئے تو نا اب وہ نور کیسے آتا ہے ایک سکھ نے کہا تمہارے علماء کہتے ہیں کہ کواں میں نور ہے میں تمہارا جاسوس رہ کے آئے پیس پتیس آئے تمہارے بچوں کو کورا پڑا پڑا نمازہ نہیں پڑا پڑا میں تو نوری چلی ہو تو پھارے میں تو صحیح بولا تو میں بھی تمہاری قرآن کا شکر روز مکالے کرتا ہوں تو نوری میں بھی نہیں ہوا تو ہم نے کہا بر سے بات یہ ہے تو تم نے دل سے نہیں پڑا اور کیا کہتے ہیں دل سے نہیں پڑا کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے ان کے سمی پڑا تمہارے مسلمان کو جیسے پڑھتے ہیں نا تو ہم نوری میں ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ تو کافر منافق ہو جاتے ہیں بات تو دل سے ہوتی اب جو آپ بڑا مشکل جب جس طرح انگریز آیا کچھ نے کہا کہ تمہارے دلیاں میں بجری ہے ہم نے کہا یہ غلق کہتا ہے بات میں اس جنگریز نے ان پانی سے دلیاں سے بجری بناتے دکھائی اب قرآن میں وہ کہتے ہیں نور ہے قرآن میں نور جو ہیں قرآن پہنے والے کون نور بنانے کا پتہ کنی ہے قرآن سے نور بنائی جاتا ہے وہ جو نور ہے وہ میں قرآنیں وہ حضور پار کے سینے مبارک میں ہے نا مہتوں بنانے کا جいます جے بجر بنایا نور ہے اس قرآن سے نور بنائے جاتا ہے آپ نے نور کیسے گنایا جاتا ہے قرآن پانے والوں کو بھی کوئی پتا اگر پتا ہوتا ساروں نوری ہو جاتے ہیں جس طرح پانی پانی سے تکرایا بجلی بن گئی لوہ سے تکرایا چنداری ہو گئی قرآن کی آیتیں جب پاتوں سے تکرایا تو نور بنانا آیتیں جب پاتوں سے تکرایا تو نور بنتا ہے قرآن کا جو مجموعہ ہے اس میں یاد قرآن کی آتے ہیں لے لو اللہ اللہ لکھتے ہیں آج یہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ کو اللہ اللہ کرتے ہیں کوئی مقصد ہوگا نا اللہ اللہ کرنا اس تسبیح کے ساتھ میں نہیں کر سکتا ہے نا تو ہمارے مقابر نے جو سکھایا اس میں کی راز ہوگا نا اب وہ تک 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 ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے نا پھر وہ نور تولیوں میں آتا ہے اندر نہیں آتا ہے وہ تمہارے کھاتے میں جمع ہو گئے گا یہ ہمیں محصر میں ملے گا تسبیح پتہ بہل میں والوں کو بھی پتہ نہیں ہم تسبیح پی رولتے ہیں ایک سو اتنے فاہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی تنگاری ہوتی ہے تسلسل اللہ اللہ یہ دس بارہ نور تسبیح پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی کہ اللہ خیر ہے یہ تسلسل پر تیوب رہا ہے نا یہ نور تو بنے ہی نا اس سے بہتر تھا تھی بہتر تسبیح کی اللہ اللہ تسلسل اب تس لوگ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی مور بنتا ہے وہ بھی بھاپ جاتا ہے اندر کو نہیں جاتا کچھ لوگ سائس ہی اللہ کرتے ہیں تو سائس لا لنگ وہ صرف پیپروں میں کیا ہے اندر وہ بھی پولی جاتا ہے تو پیپروں سے بھائی کرتا ہے دل میں نہیں جاتا ہے اگر دل میں ہوا چلی جائے تو بیماری بن جائے پھر کچھ لوگوں میں جو دل بھی دھرکنے ہیں ٹک ٹک کریں گے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملایا جب اللہ اللہ کر اگر ہوا لگا تو پھر وہ اندر نور بننا شنگ ہو گیا نا وہ نور باہر دی گیا وہ نور خون میں چلا گیا جب خون میں گیا تو خون سے پھر نسو نہیں گیا نسو سے پھر وہ اللہ تک پہنچا یا ضرور تک پہنچا روح اندر اللہ اللہ کا نشکر ہو گیا تو خون میں بھی جائے اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور یومِ معشل میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے آپ پہ جو اللہ کا نور ہے وہ جسم اس کو بہت جانی نہیں جاتا پیاسا ہے جسم کب سے پیاسے اس میں جو روح میں وہ پیاسے ہیں تو دل میں وہ پیاسے ہیں جو اللہ کا نور ہے اب اس دل میں جا کے کٹھا ہو گیا جب وہ نور دل میں کٹھا ہو گیا اب یہاں بجلی کی مہریں یہاں سے ہوتی ہیں امریکہ جاتا ہوں بجلی نے طاقت ہے اگر کسی اگر نور ہو گا تو اس کی مہراری اٹھے جی تو وہ کہاں جائیں جی وہاں یہ تصیلی ارشت مالی اللہ کی ارشت مالی جائیں گے جائیں گے اللہ تعالی نے آپ کو نمازیں دے کیوں لی؟ اقلی عمت کو دے دینا تو اسے کے لیے اگر کوئی شخص نماز نہ کرے تب اس کی شام کرتی تو نہیں اسے پر یہ نمازیں کھیں بجلی مارا لیے رکھیں صدیب کیوں بڑی صدیب کیوں یہ اپنے ہم لوگ کو دے دیں نا یہ توہی وہ مجھے دے دیں گے پھر ہم ایک دوسرے کو یاد رہیں گے نا پھر میں ہم کو یاد رہیں گا وہ مجھے یاد رہیں گے آپ لوگ توہے اس دنیا میں آ گئے آپ اس دنیا سے واپس واپس چانے کے لیے امیری ٹیلی فون چاہیے اگر تیرے اندر ٹیلی فون ہے تو تیرے توفے اللہ پر جائیں گے اگر تیرے اندر ٹیلی فون نہیں تو تیرے توفے یہیں جنتے پھرتے رہیں گے اس کا بولتے ہیں نماز صورت اور جب اس کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے وہاں تجھے جاتے ہیں اس کا بولتے ہیں نماز حقیقت اس کے بولتے ہیں نماز مومن کا محراج ہے وہ جس کی نماز اوپر نہیں جاتی وہ مومن نہیں وہ مسلمان ہیں اور جس کی نماز اوپر جاتی ہے وہ مومن ہیں اس شورت اجراعات میں تشریح مومن کی احرام اکام ایمان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہایں اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تو بہر گل میں ہوترے گا پر مومن بنے گا اس کے بعد ایا نہیں ان کو کہایں اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تو بہر گلے گا جب دل میں نور اترے گا جب تم مومن بنے گو اس کے بعد مومن کی نماز اس کو حقیقت بولتے ہیں آگے ولی ہے اس کی نماز کے نمازِ عشق بولتے ہیں نمازِ عشق کیوں بولتے ہیں اب وہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ اللہ کے نور سے وہ جو تمہارے اندر مخلوقیں ہیں ان کی پروش ہو رہی ہے تمہاری غزہ گوشت ہوتی ان کی غزہ اللہ کا دل ہے اللہ کے نور سے پروش ہو گئی جس طرح جن اور پرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں تمہارے اندر ہیں جب وہ طاقت پکڑی ہیں جب وہ مخلوقیں طاقت پکڑتی ہیں تو اس جسم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت تم نے سوچا دیکھیں حضور پر کیا کرے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلیں اور حضور پاک کے قدموں میں پھر جو ان کا خانہ کعبہ ہے وہ ادھر نہیں ہیں ادھر تمہارا خانہ کعبہ ہے ان کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے پھر وہ بیت المعمور میں جاتی ہیں نمازیں پہنے کے لئے مومن کی تو آواز گئی تھی نا تو ولی کی روح بھا جاتی ہے نماز پہنے کے لئے وہ اس وقت تک سوری نہیں اٹھاتی ہے نا جب تک اللہ جواب نہ دے اللہ جواب دیتا ہے لبیت یا عبدی پھر وہ سور اٹھاتی ہیں زرہ روح شائعی زرہ روح شائعی جس میں ہم نے دم اپائی زرہ روح شائعی عاشقوں سے دل کا مائی زرہ روح شائعی یہ جسم بنایا گیا اس جسم میں چھے مخلوقیں علوے ٹالی گئیں نموری نموئی ایک مخلوق ایسی ڈالی گئی جس کا نام ہے نفس جب وہ نفس اس جسم میں آیا تو بلل شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت ایتا اسان ہندو پلیت ناس جو ابھی تمہارے اندر دلوں کی بیماری ہے وہ اس نفس کے ذریعے ہیں یا تو اس کو پاک کر لو یا اس کو اندر سے نکال دو اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل اس کو پاک کرنا بھی بڑا مشکل نفس کو مارا بڑے موزی کو مارا جب وہ نفس میں اللہ علیہ جاتا ہے نفس میں جاتا ہے وہ جو نفس ہے وہ ناف میں بیٹھا ہوئے جب نماز پڑھتے ہیں اچھوں کو دباد رکھتے ہیں وہ ناف میں ہے نفس تک میں وہ نور جاتا ہے چارت نفس سے وہ نور اس کو بھیر لیتا ہے نفسی غزہ نار ہے جو ہم کھنا کھاتے ہیں یہ ہوا کہہ رہی جاتی ہے جب وہ نار اندر جاتی ہے وہ نور ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے پھر نار اندر جاتی ہے وہ نور اس کو جلا دیتا ہے اب اس نفس کو بھوک لگتی ہے وہ مخلوق ہیں اس دوسرے سے باتے بھی کرتے ہیں اس وقت وہ اپنے ہمسائیوں کو کہتا ہے کہ کچھ غزہ دو جنی کے لیے وہ کہتے ہیں یہ نور کا لکنی لے کلمہ پر کوئی نفس خرکش ہوتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں نہ نوری غزہ لیتے ہیں وہ مری جاتے ہیں وہ مرے دے گا جاتے ہیں اور کوئی نفس ہیں جو ذرا کا خورت دور پر سندے ہوتے ہیں وہ زندہ رہنے جن میں پھر کلمہ پڑھتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں پھر ان کو نور کی غزہ ملتی ہے وہ صرف زندہ رہنے جن میں کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ کی اثر سے وہ کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا ہو جاتا پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے پھر کلمہ کی اثر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو جاتی ہے پھر اس کو کم نہ محفر ہوگے ساتھ وہ بھی محفر کرے گا کم ذکر اللہ کرو گے ساتھ وہ بھی جمعے گا پھر اس وقت پکردن حضور پاک سے محفر ہوں گے جاتا اس وقت حضور پاک اور حاضنی ہش ہشکہ رکھتے ہیں آفرین ہیں اس کے اوپر اور اس کے محفر کے اوپر ہیں کبتے کو پاک کیا انسان منایا میری محفر میں لے آیا اس کو بولتے ہیں نفس مطمئن نا پھر حضور پاک اس کو کچھ نواز دے ہیں اب تو رسائی ادھر ہو گئی نا اب باقی اللہ رہ گیا نا بجھ تو دادر مامور تک پہنچا نا اللہ تک تو بھی پہنچا نا بیت المامور میں تو فرشتے بھی ہیں نا جبرایل اسلام بھی ہیں نا اللہ تو اس سے بہت آگے جاں فرشتے بھی جلتے ہیں ست آسمان ہیں ملکود یعبدالعود ست تمہارے اندراللہ کے تعالیٰ نے مخلوقیں رکھی ہیں بقیدہ حدیثی انہوں اور مخلوقوں کے نام ہیں قلب روز سریح حقی فقفہ انہ نفس ہو سکتا ہے اس کو ملکود کی سہر کا شعو کو قلب کو طاقتور کر لے گا ملکود کی سہر پر سہر کر لے گا ہو سکتا ہے اس کو جبروت میں جانے کا شعو کو وہ ایک مخلوق ہے جو دماغ میں جس سے لوگ حفظ بن جاتے ہیں وہ اللہ کا بیدار کرتی ہے اللہ تو ہو سکتا ہے اس کو اللہ کا دیکھنے کا شوق ہو وہ اس لطیفہ اللہ کو مضبوط کر لے گا نا اس لطیفہ اللہ کا ذکر یاہو ہے یاہو کے نور سے یہ منور ہو جائے گا اور طاقت پکڑے گا پھر تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے دیکھا یہ اوپر پرواز کر گیا اس کا مقام بیتل معمور نہیں ہے وہ اس کا مقام اور ہی ہے اور اس کے لیے علامہ اتبال نے فرمایا ہے ستاروں سے آگے جہاں آرہ بھی ہیں ابھی عشق انتہا آرہ بھی ہیں یہ ان پر پرواز کر گیا اب بیت المعمور والے دیکھتے ہی رہے جائے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جائے کہ وہاں فشتب نہیں جا سکتے اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے پہنچ جا وہاں پہنچ جا جہاں رب کی ذات ہے ظاہری نسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں جب وہاں پہنچ گیا بڑے دور سے گیا نا نہیں بڑی محنت کر گیا نا بڑی پیاری کر گیا نا پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں بڑی پیار سے دیکھتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھنوں تو مجھے دیکھنے اب یہ جس طرح اوپر سیاہ رہا ہے نیچے نقشہ بتا رہا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے اوپر تمہارا لطیفہ ہے سارا نقشہ تمہارے دن میں آ رہا ہے اللہ کا سارا نقشہ اس کی دل میں آ جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اب تُو ملکے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دے فرشتو کو یہ بات پتا چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بڑے مجھتا ہے ہزاروں سال سے یہ بات کر رہے ہیں پتا ہے جلتا ہے کہ فلاں بند ہے جب علیہ السلام میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بند ہے جس میں اللہ آگے اللہ تعالیٰ تو ان نیچے سو رہا ہوتا ہے اور کتار بر کتار آسمان تک لین لگی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لئے اس کو بولتے ہیں مرشد ایک کامل اور اسی لئے سلطان صاحب نے فرمایا ہے مرشد ددودار بہو میں لکھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اسی لئے سوارے جس میں رب دینا حبیتائی جس میں ہمارے دیمتی ہے رب دینا حبیتائی اب یہ ہی مرشد ہے نا کہ رب کو پوچائے گا نا کہ رب کو بھی ہی مرشد پوچائے گا نا اگر رب کو نہ پوچائے تب یہ دیدار سواب دو ہے نا اللہ تو دیدار بھی سواب ہے نا اس وقت کیا ہے کہ دیش امار میں چکے ہیں تو تو انہیں کتنے آزار ہو رہا ہیں پاکستان کیا ہم نے دے یورم نے دی نا روے وہاں بھی کتنے دے چکے ہیں جس طرح نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا جس طرح جس طرح ولی کا بیٹا ولی بھی نہیں ہو سکتا نہ نبور وراست ہے نہ ولایت اگر ولیت وراست افید تو نبیت کا اکتنہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا جو بھی کہتے ہیں کہ نبیوں کے بیٹے نبی بھی ہوئے سارے کو نہیں ہوئے نا ولی میں سے کیا ولی بھی آتی ہے نا سارے کو نہیں ہوئے نا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیٹ کرنے شروع کر دی بیٹ کا احتیار صرف ولی کو ولی کے لئے شرط ہے ولی اللہ اللہ کا دوست دوست کے لئے شرط ہے اگر دیسے کو دیکھا ہوئے اور باپ ٹی پہ میں باپ ٹی پہ میں اگر دیسے کو دیکھا ہوئے تو پھر یہ نہیں ہوئے دوستی پہلی نہیں ہوئے دشترا نبی ہی ہے نبوک کے دانے دار ہے اس کو کافر کہتے ہیں اس کے مانے والے کو بھی کافر اور ولی ہی ہے ولی کتابہ دار ہے کافر نہیں جائیں گے اس کی زبان کی وجہ سے لیکن اگر کافر سے کم نہیں ہی ہے کافر تو اپنے لیے دھنا تو نقصان کر گئی ہے نا یہ دعا دار ہے جو ہم نقصان کر گئی ہے نا ہم اسے بیعت ہوئے کیوں کیوں بکے اللہ کے لئے ان نمازل ہم بغیار بیعت نہیں پا لیتے ہیں نا ہم تو بغیار بیعت کیا حجم ہو جاتے ہیں نا ہم نے اسے اگر آدھے بکے اللہ کے لئے بکے اللہ کو جس tomar نہیں جاتے ہیں نا اللہ کو تو جسم электر کی چیزیں جاتی ہیں نا اللہ کو تو اندر ہیaremosل ہی ہم چلتی ہے نا آپ اس نے اندر کی چیزوں کو ضائع کر دیانا اب اس حضر میںدار کون ہے میں حضر میںدار ہے نا وہ چیزیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرک مخلوق ہے جس کو میرے اس وقت خیل ہی نہیں جانتا ہے وہ اور � hub block نہیں جانتا ہے ویوم جب مخلوق آپ سے دعا مانجھتے جائے اللہ تعالیٰ ہم کی دعا قبول فرمائے میرا شاہی میرا شاہی بندے 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 اب وہ تبلیغ کا حق کس کو ہے باستر فرقیں تبلیغ کرتے ہیں ہم دوسرے پھر لڑتے ہیں تبلیغات میں لڑتے ہیں وہ بھی اللہ ہی راہ دکھاتا ہے وہ بھی اللہ ہی راہ دکھاتا ہے قبولی کے لئے حق کس کا ہے قرآن مجید کچھ فرماتا ہے ادائے کون پاکوں کے لئے اس کے لئے پہلے پاک ہونے پڑتے ہیں ایک عدیش میں کچھ لوگ کون پڑتے ہیں وہ ان کے لئے پر لنگ کھتا ہے ہم کیا کہیں کانکھوں کے لئے ہوا نہیں جس کا نفس ہمارا کے لئے پاک ہے اگر تیرے اندر کتا ہوں کی لئے پاک ہے اللہ ہے جس گھر میں کتا ہے جس گھر میں کتا ہو جس گھر میں کتا ہو جس گھر میں کتا ہے جس گھر میں کتا ہے میں نہیں اور تُو کیوں نہیں وہ گھر میں کتا ہے تو آدم علیہ السلام کی حفاظ کی ضمنت میں بنایا گیا تھا آج تک وہ آدمی کی حفاظ کر رہا ہے نا اس کا کیا کہ سوڑے اب اگر اس کو تُو بلیجت تونے میں باندھ گیا جا تیری حفاظ کیا کرے گا وہ کتا نہیں یہ کتا میں جس گھر میں سرمایا مکتبات کتا ہے تو مطبی سے چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کھر نہ ہم لوگوں کی پڑھنے کی کابل نہیں ہیں جنہوں کی نفس کتے ہیں فرمایا کہ پہلے موسکت پاک کرے پھر قرآن پڑھے یہ ہکلمہ فقیہ سائل سال کی مضباد سے جاتا ہے ابھی تو قرآن گھٹا ہے کتاب سمجھتا ہے پھر قرآن پہلے اندر جائے گا ایک ایک آیت کی اوپر کی زور کرے گا نا حید علی المتقی جو لوگ سے پاک ہوئے انہوں نے قرآن سے حداث پائی اور کافیوں بھی نے موسیبان منایا اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے حداث پانے کی کوشی کری وہی دو مرا ہوئے اوپری بغیر پر کے بنایا ان لوگوں نے یہ پتیوں نے کافروں کو موسیبان منایا یہ تو مسلمانوں کو بھی کافر کہتے ہیں کیا دیر مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی عالم دے یہ بھی عالم دے ان لوگوں کو عالم ربانی کہتے ہیں لوگ ان کی دردارہ کے بھی جاتے چلیمیتے ہیں جہاں کی خطرہ ہوتا چھوڑا پانچے اس کو مٹایا اور جن کے نقص ہوتے ہیں ان کو عالم سوی کہتے ہیں تو یہ جب جبوں کی خطرہ پھلایا انہی عالم نے خطرہ پھلایا اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اگر کونی عالم ربانی کی توہین کی وہ دین اسلام کی توہین ہے وہ بنی اسلائی کے نبیوں کی مامل ہے اور یہ جو عالمی سنوے ہیں اس کے لئے حضرت پانے میں فرمایا جاہر عالم سے درد بچ اصحابہ نے کمی سے عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سے جہل ہو اسے دن بچ اور داپ انہیں کسی فیتر نمبر پلاک ہے مارے دوشیر ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد اب اللہ تعالیٰ کہنے نانو نام سارے جانتے ہیں اٹھانا صفات نام تھے ایک لکھ چونی ہزار نبی صفاتی اسمہ والے مل کر بھی اسم ذات والے کو نہیں پہن سکے صحیح اللہ کیا گا یہ مل کر بھی حضیر پاک ہونی کونس سکے چوہ راست تھا ہر نبی کو صفاتی اسم اللہ موسیٰ علیہ السلام یارہ مانکہ موسیٰ علیہ السلام یا قدوسو سلمان علیہ السلام یا وہدو باقی نبی اپنے عظم مرسل کا کلمہ پر ایک دن انسون ریس نے کہا ہے اللہ بیدار دے جہاں بایا تاغ نہیں ہی تو کسی میں تاغ ہوگی جہاں با حکم حدیب اور اس کی امت سنی جیئے کا نہیں کہا امت کا کہا سنی جیئے کا بیدار بھی ہوتا ہے انسی کو عظمالی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انسی کو بناب رہا ہوگی جلوہ دے دیکھ جائے گی جلوہ پر موسیٰ علیہ السلام بننی کیا بجائیے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتر نہ بھی ہوشی حضرت فاک سم مجھا کے مسکرہ رہے ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ صفاتی نور ذات کی طاق نہ لائے سکا حضورت پا کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرہیا حضورت پا کے پخار وہ اسم اون جو میں لکھا اسم بھی لکھائی ایک قدیسی میں کہ کیا ہوتے کریں امتوں بھی پیچھیں نور سے اگیری آپ یہ شفاعت کریں گے انہیں ہی کریں جو امتی ہے نا یہ یار امانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار ادودہ سے چمک رہے ہیں جود علیہ السلام کی امت اور انہیں اللہ اور ایسے چمک رہے ہیں یہ یظیر پاک کی امتی ہے اگر تم پر شہیلت ہے تو اس میں ذات کا فیلت ہے بلی اسرائیل کے نبی درست کرے یہاں کے دو ولی بھی جاتے ہیں ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں آج بھی امام ابو حنیثہ نے کہا کہ میں نے نمانوں دفعہ اللہ کو دیکھا ابو حنیثہ نے کہا کہ میں نے ستر مرد بارد کا دیدار کیا تو سلطان بہو فرما کہے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں رب مجھے نظر آتا ہے اور تب ہی ایک حدیث ہے کہ میرے ولی اسرائیل کے نبی بھی رشت کریں گے بلکہ عیسی اللہ سے ہم پکارو تھے میں اللہ مجھے بڑا شاہ کا بڑی طلب ہے باتیں کرتے ہیں دکھتے نہیں تو تُو نے مستقعہ نہیں دیکھا تھا دیکھا ہوں گے تھا سیمجھے تو دیدار کیسی ہوگا ہے تو دیدار کے لیے میرے مابوب کا عوض ہی بننا ہوگا ہے ایسی اللہ علیہ السلام کا یہ شک مجھے منظور ہے احمد اللہ اب جب میرے ولی اسرام آنگے اب میرے ولی اسرام کو بڑا آنگے پر میرے ولی اسرام سے بیعت ہوگے اوٹ ہوں گے پھر ان کو رب کا دیدار ہے احمد اللہ اب اس کے بغیر تمہاری نمازی بکھو نا تم نمازی کہتے ہو اب دنی شئیم ہے کہ سب سے پہلے یہاں اوہ میشے میں نماز کا پوچھے جائے گا کہتے ہونا اس لئے عبیس کے آگے لکھا ہوا ہے لا صلاط اللہ دوزنے قلب دل کی عزیز و بہر نمازی نہیں ہوتی لیکن نماز کا پوچھے تھا وہ عبیس کے دل کے نمازی نہیں ہوتی تو جو ہوتی نہیں اس کے جا پوچھے گئے اس کے جا پوچھیں گے یہ نماز صورت ہے جو ہوتی نہیں جس کو بہتر فرقے والے پرتے ہیں یہ نماز صورت ہے جس کو سکھ یا سوز بھی پڑھ کے چلا گیا پر ہاتھی بھی چلا گیا مجدد صاحب فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت فاصحان اقتدار کی نماز حقیقت فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے نماز حقیقت کی پراش کریں یہ بھی ہونا ہے جب کا حقیقت میں عمل ہے صورت کو نہ چھوڑے عبد نماز حقیقت کیا اور صورت کیا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو سنمایا کُن ہوگا اللہ یا خد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے امین کہا حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے عبد اللہ شاہ فرماتے ہیں ہی کلک پہ جگل مہتے ہیں وہ مسلمان اپنے ایک دل کو کہتا ہے کہیں دیجئے اللہ ایک ہے وہ کہتا ہے سرشاہ کئی پہلوس منافق کرتے ہیں نا پھر کہتا ہے اللہ سمت اللہ دے نہیں آگا پھر کہتا ہے گزر دینا ہے اللہ میری بھولہ میری بھولہ اللہ میری بھولہ پھر کہتا ہے دوپس دیت اور دن چلتا ہے منافقوں کے دل تصریح نہیں کرتے اور فاصلہ کے جسم عمل نہیں کرتے بتائے تمہارا دل کے منافق تھا تمہارا دل کے منافق تھا یہ نماز دکھانا بھی ہے قیام فرماتا ہے ان نماز میں دلیت تباہی دیئے اور دکھاوا بھی دکھاوا کیسے ہے بڑے خشون فلی سے بڑی دیر سے لگا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں بڑی دیر سے بڑے خشون فلی سے نماز پڑا ہے اللہ تعالیٰ خرماتا ہے نہیں نہ میں اس کی باڑی کو دیکھتا نہ میں اس کے سندے کو دیکھتا نہ اس کے قلب اور یہ کو دیکھتا جس کو دنوے دیتی ہے اس میں وہ شہر ہے اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروزا ہے یہ نماز دکھاوا ہے بڑے گھر میں جا کے تنیب بل کر کے بھی پرو یہ نماز دکھاوا ہے یہ نماز صورت ہے اب وہ نماز حفیقت ہے نماز حقیقت یہ اعتمادہ پہلہ حرکن ہے پہلہ حرکن قلمہ قلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا دودھ میں آ گیا دودھ ہو گیا کہ دودھ کو رگرہ لگر محمل بن گئے دودھ کو رگرہ لگر محمل بن گئے ایک دفعہ قلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا کہ بار بار تکرار سے اس کے لئے سے برکی محمل ہو جائے یہ پہلہ حرکن ہے یہ تیرے قرآن کا اطلاع لفظ ہے علف لامین تیرے میں نے کہا اسے مکتیار حاضر صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھ پہلے کھڑا گئے کیا کہتا ہے اس سلطان کو فرماتے ہیں میں تُو جہی مغسمانی پڑھا میں نے صرف قرآن کا پہلے لفظ لے لیا کس میں تُو چھو گا اللہ فی اللہ علیہ کرتا فرماتے ہیں اللہ اللہ کبھی سے میں سینہ منور ہو گیا فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا حضور پاگئی تنکتا ہوا سینہ دیکھا سینے سے سینہ لگایا سارے علم وہ خود بخود جا گئے جو ان محصر میں سے مجھے حصل نہیں ہو سکتے تھے وہ سینی منانے سے خود بخود حصل ہو گیا جو ان محصر میں سے مجھے حصل نہیں ہو سینہ دیکھا ہے جو ان محصر میں سے مجھے حصل نہیں ہو سینہ دیکھا ہے اللہ سے اللہ اللہ کا ہے اگر اس کی جمالت سے بڑھتا ہے اللہ سے اللہ 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 اپرکار ہے اگر اس کی بھی توبیغ نہیں ہے تو نیم سے محمد رسول اللہ اپرکار ہے اسی سے تو پاک ہو جائے گا پاک ہو جائے گا پھر آدھے سلمانہ عدل المتطین مرنہ خود جنگرہ کر دے گی اور اس قواہ میں ان کو ہدایت دی اور ان کو جنگرہ کر دی بہت تمہاری تبایلی شمک بھی ہے حضور پاک جوارِ راہ میں کیا کرتے محض کون پر مناظیت نہیں بولی اسے ذکرِ علی کرتے اللہ اللہ ہاں رکھ ذکرِ علی کرتے جوارِ ہاں میں جاکا مسکی پہ عبا ہوتی جوارِ ہاں میں صلی اللہ پھر یہ عبابلی مسلمان بنائے پھولے نو مسلم کے تو نمازی اسے بھی کھنگی تھی ذکرِ اللہ ہاں تو بھی ذکرِ اللہ کرتے رہے ذکرِ اللہ سے ان کے سینے بناغا رہو دے پھر نمازی اتری پھر نمازی ہم کو منی اکتی سیدھے سینوں میں جائیں اب قرآن میں ایک آیت ہے اکتے بیٹھ کے اہتا کرتے ہیں ذکرِ مرا جکر کا خریدے خوہ میں دوستے گا کرنا رہا آپ میں سوٹا ہے ان میں نہیں کہتے ہیں میں سب ٹیٹھ بھی لگا دیا بیو بچے بھی لگا دیا کہتا ہے کہ مرے خیون بھی کہا سیتے میں بھی کہا اکتے بیٹھ بھی کہا ہی سوٹا ہے نا اکتہ نے نہیں کہا وہ جو ترے اندر انسان رہتا ہے اس کے تاہم جب تیرا انسان جاگ اٹھے گا اس کو کہا اب تیرے بچے دنی ہے نا اب تجھے نید دنی آتی ہے نا تو تیو اللہ کر اب تیرے تجھے کہا تیو بچوں کے پر ایک آل کار ہے ایک تیرے انسان جاگ اٹھے گا تو بس تکارنا دنی ہے پھر تیو کوشی کرے گا میں آپ بارسالہ پرتا رہا ہوں اللہ اللہ اٹھے داری تلاتا رہا ہوں اللہ اللہ اٹھے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشی کرے گا میں نماز پرتا رہا ہوں اور اللہ اللہ اٹھے اس کو زبان کہے گی دل کہے گا اللہ سمج اللہ اللہ دل کہے گا اللہ اب زبان اقرار کریے دل تشلیل کرے نا اس کو بولتے ہیں اقرار ہے دل سانت تسلیقہ دکلت زبان درنی سے منواری کی تیدی اللہ کا اور دل بغیر دلی کے معنی اللہ زبان کا تصرف ہے یہاں بہتی ہو بھی دوسری والے سنیتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں گھنیتے ہیں اشع ملہ والے سنیتے ہیں تمہاری نماز کے یہ دل اشع ملہ نہ لے کے جائے گا ایک دن ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ نے احیر فاک سے پوچھا کہ میں جب نماز کرتا ہوں تو مرے عباس اسی آتا ہے آپ نے کہا تمہیں بہترہ کا سواب نہیں کریں ایک نماز کرنے کا اور ایک جہاد کرنے کا ہائے جد تو آرے اندر وہ وسوسے ہاتے ہیں تو تو parasite Immlave اندر' سنیتے ہیں یہ جہاد ہے نا تو اگر کہہ میں آپ توری کریں تو تک indo میں بھی اس کا مطلب ہے دل اس کے ساتھ شامل ہے نا اللہ تو ابھی یہ جہاد نہیں ہے یہ ایک منعقت ہے نا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ دو آدموں کو سنگل نہیں آتے ہیں اوان کو اس سے لگنا آ گیا ہے تنہا ہمارے علماوں کو سنگل نہیں آتے ہیں حقیقت ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے فتر بہت سارے لگوں میں ایک اور لگیا پھر ٹھیک ہے اب بات ہی ہے کہ یہ جو تباہ جسم ہے میں اوپر بھی تھا آگے گا نہیں ہوگا آگے گا تم کو جسم ملیں گے وہ تو دوسرے ملیں گے نہ جنیں گے نہ مریں گے نہ بدھوں گے وہ تو مانتے ہیں جب اس جسم کو نہ پہلے سے کلک نہ آخر سے کلک پھر اس کو نماز پہنی کیا گیا بھائی اس کو بھی ہم بٹی میں چلا جانا اس کو ضرور کریں گے اس کو ضرور کریں گے اس اندر بھائی روی چلکی ہوئی ہے جس طرح ماں بیٹھے کو اتھاتو بٹھاتو ہے اس طرح یہ جسم ان روحوں کو رکھو اسی بیٹھاتا ہے وہ روی اس جسم کی موتاج دس طرح ماں بیٹھا اس مان کا موتاج جب بیٹھے کو مان ہو لیتا ہے ان مان اس کی موتاج ہو جاتی ہے جب تمہاری روح اندر سے جوان ہو جاتی ہے یہ جسم اس کا موتاج ہو جاتا ہے جب تمہاری روح اندر سے جوان ہو جاتی ہے یہ جسم اس کا موتاج ہو جاتا ہے پھر تمہاری روح اندر ہو جاتا ہے جب وہ روح منور ہو گئی تو پھر یہ جسم بھی منور ہو جائے نا تو پھر اس جسم کو قبر میں پیرے نہیں کھائیں گے نا تو پھر اس جسم بھی موتاج ہیں بھر یہ تونے ہیں نا اصل چیز تو وہ اندر ہے اس کا ادر لینا ہے نا اب جب وہ جوان ہو گئی تو وہ اس کا خانہ کعبہ تو بیت المامور ہونا تو پھر وہاں جگہی نمازیں پڑے گی نا جہاں نبیوں اور ولیوں کو روح نمازیں پڑے گی نا تو پھر تو بڑے سوتا رہے تو بڑے مر گئے اس کی نماز بیت المامور میں احفی رہے گی تو کعام تک احفی رہے گی یہ ایک راز ہے اگر تمہیں اس پر نسان کو ہر دفعہ دگا لیا جتنی بھی موجود ہے سب کے اندر سونا انسان ہے سب کے اندر سونا مراز پاٹ کے ایک وقت میں نو آدمی مجاور پس آئی نو پہ در جا کے کھانا کھایا نا جسوں میں بار تو نسان اور نوازن پہ پاس تھا نا تو جسوں میں ازدر کچھنے جو پر یا ایک کھانا کھا رہی تھی نا بھئی جو کھانا ساتھ کھا سکتی نا اوٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کری ہوں گی نا تو نماز لفتری ہوئی کچھ ہے نا اور سکتان کی نماز ہمیں کھابہ میں ہوتی ہو وہ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی نماز ارشم اللہ میں ہوتی ہے کچھ ہونا ہمارے علماء بہتی پریشان ہوتے ہیں میں دیوار سے اپنی جاتا ہوں یہ ارشم اللہ میں کیسے جاتا ہے وہ یہ جسم ارشم اللہ میں نہیں جاتا ہے وہ جسم کے انگر کی چیزیں ارشم اللہ میں جاتا ہے جنروں سے اس نے نماز کھائی جنروں سے ہم نے نماز کھائی جنروں سے ہم نے نماز کھائی وہاں ہم نے نماز کھائی اللہ اب ہم کو تعلیم دی جاتی ہے اب اس کے مطابق جس میں حضرت پاک سے محبت اشک نہیں اللہ سے اشک نہیں اس کا انمانہ باب دوائی کا پتہ بتا جاتا ہے دوائی تو نہیں دلتا ہے پتہ بتا دیا اس کا اشک آتا کیسے ہے اب ہم نے اوپا بتا دیا پتہ بتا دیا یہ دیوار سے ہی ہے سے ہی ہی ہے انگر سے وہی سے ہی ہے یہ کیسے اشک لاتا ہے پھرے آپ اللہ کا جو دین ہیں وہ کچھ آیا ہے لیکن یہ بہت 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 ہے ہم کہتے ہیں وہ اتیان اللہ کے دین ہے کہتے ہیں نا شرائق میں کچھ اور دین ہے جب دول میں کچھ اور دین ہے انجیل میں کچھ اور دین ہے اس قرآن میں کچھ اور دین ہے تو پھر اس کا اپنے دین کیا ہے دیوان اس کے دین میں جلا جاتا ہے اس کو علماء چاہتے ہیں بہت دین ہے اس اہلی سرکار اس اہلی سرکار میں رخوابار ہیں نماز نہیں کرتے نماز نہیں رکھتے ہیں داری کی کوئی فائط ہوگئے فلمان اکرام کی نماز نہیں پراندے یہ بہت دین لکھ یہ دین کا اللہ کے دین نہیں کرتے یہ بہت دین کا اس کی داری نہیں تھی تو ان کے ایک حلیفے نے گبرا کے دوبارہ سر سے وقفن اٹھایا تو دیکھا داری آج کی پھر 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 انہوں نے کیا گرم پانی سے بہا اس سے پھاک ہو نہیں لیکن وہ داری ہی تھی اللہ کا دین کیا ہے یہ دریش ہے نا یہ اللہ کے دین کے بہت راستے ہیں نا وہ قرآن کا دین تو شہروں میں ہے نا مسئلوں میں نا وہ قرآن کا دین مسئل میں ہے نا شہروں میں نا علماء کے پاس ہے نا تو جب میں میں کون کا دین ہے وہ تمہارے غوش لاغ لیا گئے تمہارے خاجہ صاحب بھی گئے وہ بری سرکار بھی گئے وہ داتا صاحب بھی ہوتا رہے گئے تو اللہ کے دینوں بھی دیگئے گئے نا تو اللہ کا دین تو رکیل کریں اس کے دین میں جانے کے لئے تمہارے قلبے دینی کا فتح ضرور لگے جب تمہارے قلبے دین میں اللہ نے شروع رہے گی کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو دکھتی وہی چیز لئے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں مکار ہیں محبت کے طلب سے بہت جنی ہے وہ دل سے ہے دل میں دلیاں اور زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت ہے جب تمہارے قلبے دل میں اللہ نے شروع رہے گی تمہارے دل میں اللہ کی محبت قیدہ ہو جائے گی جب اللہ کی محبت قیدہ ہو جائے گی اللہ نے یہ بہت ہے تو وہ کسی کا احسان اپنے 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 لیتا نہیں ہے اس کے لئے ہکر پہ خواہش کرو دس اپنے لیتا ہے دیتا ہے نا بھئی احسان مانے تو کھول اپنے لیتا ہے ہتنے کی کرو دس نیتوں کو سواب دیتا ہے اور تھوڑی سی محبت کرو دس دنوں زیادہ محبت دیکھتا بھی ہے تو سوسری نظر سے نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے جس دن اللہ کی نظریں تو اس بندے پر پڑ گئیں اب محبت ختم ہوگی پپش ہو گیا اللہ ترمان تیرا اور تو میرا اللہ کا دین عشق ہے اس نے سب سے پہنے لکی ہے وہ عشق کی جائے آپ کے محبت سے اس دن کے بعد وہ عشق کا ختم ہوگی اے نمی موسیقی یا نمی موسیقی امی موسیقی امی موسیقی امی موسیقی میں جبکہ اس کے دن میں چلا گیا آئیسو ہو رہا ہے اگر میں دن میں ہوئی امی موسیقی اب وہ جو اللہ اللہ اندر آسک آتا کیسے ہے آپ اس روائی کا پتہ بتائیں جب اندر کیسے آتی ہے عشق محبت کیسے اندر آتا ہے روزانہ کاغذ پر کالی تنسل سے چھاسک مرتبہ اللہ لکھو سوا کے نماز کے بار بہت اچھا وقت ہے جب بھی آپ وقت میں اس سرائی کو کہہ دیں ہیں اگر پھارے لو تو دن میں کئی جگہ اللہ لکھو جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو کبھی کبھی یہ دنیا کو دیکھتا ہے کیا خبر ہوگی دیکھو ایک دن آئے گا آپ جو کارس میں لکھتے تھے تو کماری آنکھوں میں تیارنا شروع ہو جائے یہ چھاسک ایک عمل بن گئے گا جب آنکھوں میں تیارنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مس مریضان ہیں واقع یہ مس مریضان نہیں مس مریضان اسی سے مثلا ہے مس مریضان میں کیوں کرتے ہیں سورج اور شامہ کی روشنی کو اپنی آنکھیں ملاتے ہیں اس روشنی کی طاقت سے شوشے کی گلاس میں ملے پاکتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن انسان جو دل میں ایک لکھ اسی ہزار گالے ہیں وہ شامہ کی روشنی یا سورج کی روشنی ان جالوں کو تور نہیں سکتی ہیں جب وہ اللہ آنکھوں میں آتا ہے تو اللہ کو آنکھوں سے توجہ سے دل کی ربو اتارتے ہیں تو پھر وہ ان جالوں کو سورجہ پاکتا ہے دل کی اتر جاتے بھیک جاتا ہے تو دل کی اتر جاتے بھیک جاتا ہے یہ پولیس کی مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ اس سے تمہارے دل کی برکن تیز ہو جائے گی تیت 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 تک کے ساتھ پہ اللہ ہم نمائے تک کے ساتھ اللہ ات کے ساتھ پہنے دل کی جگہ اس سے کریں گے اندر گرارا لگنا شروع ہو جائے گا اب تجربہ کریں کہ میرے اندر مور بن رہا ہے یا نہیں بن رہا وہ کالا سکا پھر اسی مور سے وہ سکید ہو جائے گا پھر ایک دن وہ سورج کی طرف چمک رہا ہو گیا اس وقت تو دیکھ خاص ہو جائے گا کپر میں نہیں تلا جائے گا پلی شانہ 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 گھر سے جانا میرے اندر مصیر سے نہیں کرنا آپ کو اندر رہتے ہیں اپتہ تنیفیہ جس پوچھیں گے اندر تنیفیہ جس پوچھیں گے اپتہ تنیفیہ جس پوچھیں گے کپر میں تلا جائے آپ اندر کو رتیر سب شرکتال اسوال بتا تیرا رب کون ہے خاموش دعا نیفیہ سے تمہار اپتہ تنیفیہ چلیے بتاتا چونی ترغب کون ہے خاموش اپتہ تنیفیہ پر پوچھیں گے بتا ترغب کون ہے اپتہ تنیفیہ پیشے اتانا دو ہے اللہ سمت آتا مران نیفیہ مران نیفیہ مران نیفیہ تیر ربی کا خرشہ کریں مران نیفیہ لیکن کرو ان کو جرب نہیں ہوئی کہ تم سے دوسرا سوال پیچھیں مران نیفیہ ایب اللہ خدا آران سے سوڑا تُو جان تیر رب جائیں آمد شرم آتا ہے تُس سے کیا پوچھیں سلام علیکم ام جارش آمد شرم آتا ہے تُس سے کیا پوچھیں سلام علیکم ام جارش مران نیفیہ یہ لوگ ہیں یہ اس نیزاد سب سے پہلے حضیر پاک اتا ہوا سب سے پہلے کسی نبی کو یہ اتا ہوا حضیر پاک اتا ہوا حضیر پاک کے بعد یہ نوہ سادہ کرام کو اتا ہوا یہ چسٹی نقشبندی قاضی صدر بھی اس قسم کے نا سلسلے تھے یہ اُن کو اتا ہوا اور سے پھر یہ بارہ اماموں کو اتا ہوا وہ وقت کے غوث تھے پھر بارہ اماموں سے لے کے غوث پاک کو دے دیا آپ غوث آدم کا لکھ اس وقت اس نیزاد غوث پاک کے پاس ہے اب تمہارے اندر اس نیزاد اسی بھی طریقے سے آجائے کسی شاید کے ذریعے آجائے ہاتھ کے ذریعے آجائے ت Burnage ق semliika اللہ صدر ب Ruby اس پاس ہوا سے ان کے زمانے میں دن کو اس نیزاد ملا وہ ان کے اصلی مرید ان کے زمانے Stunden کے پاس کسی بھی طریقے سے آپ کو اس نیزاد ملا ب lashاتے داخلی مرید وہ ان danke weit خواست ہوا جاتا ہے اب ربğu شمال نے فرمایا آجائے مرید میرا ہاتھ ہو ہاہہہ z público مرا ہاتھ بہر yang آپ نے فرمایا سب سے مردہ اللہ ضرعہ کہ میرا مرید امان کو بغیر نہیں جائے گا خلافاؤن ہو گا بے دھوپ ہو گا امان کو بغیر نہیں جائے گا پھر فرمایا میرا مرید کون ہوگا میرا مرید غی ہوگا یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا بیانچہ اب اسلام نے فرمایا میں پھر ذکر کرنے والا ہوگا وہ میرا مرید ہوگا تو میں جا کر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کرے گا میں نے زبانی توڑ پر تیتا بھی اللہ کر سکتا ہے نا اگر تیتا اللہ کرے تو کیا رہے گوستا کمرید ہوگا خود علیت اللہ نے فرمایا کہ جس کا مرتے رکھ زبان سے کلمہ ہوگا بغیر ساتھ کے پاس جنت میں جائے گا لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ ساتھ ہیں جنہوں کو آتا ہے یہ نہیں پتا کہ کلمہ پڑھنے مرنے سے پہلے ہی پیلے زبان بند ہوگی لہا یہ شرط ہے کلمہ بھی پیدا ہو اور مر بھی رہا ہو احضارہ میں کسی یہ قسمتے ہیں کلمہ پا رہا ساتھ مر گیا ایک دوگر یہاں ہے کہ امام راضی رہا نہیں کرتا وہ اتنا کلمہ کا تکار کرتے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں ان کی زبان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جب وہ باتوں میں لگتے ہیں تو زبان ادھے لگتے ہیں موت کا رکھتا ہے شیطان اسے کہا کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے ان کا اس سے اتساس کتاب ہوگا ہوں ہاں تو یہ جنتی ہیں چلو ان کو حضائی دیں اتساس کتاب ہوگا ہے جانے پوشتا بتا ہے تم نے رکھتے کہاں مانا ایک دلین دی؟ نہیں غلط ہے انہوں نے دلینے دی دلینوں میں ان کی دعا لکھتے ہیں ایک دفعہ میں نے پوشتا ہے ایک دفعہ میں نے راضی ہوں ان کی مرات میں گئے تو کوئی بات ان کے پسامنے آئے مر کے لانے جائے اب وہ نے کہا ایک دفعہ آیا کہا اسے بھی اللہ یعنید دے تو سبانی کو چھتا مرات کہا ہے مانا میں بغیر دلین دے رکھتے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کلمہ پڑھ دفعہ پڑھ کلمہ پڑھ دفعہ پڑھ کلمہ پڑھ دفعہ پڑھ کلمہ پڑھ شیطان نے کہا ہے یہ ہے یہ نہیں چھوڑا ہم آدمی کیسے کس پر اس پر آدمی کیسے دعا کیونکہ میرے ملزی مانکہ دعا نہیں جائے گا شیطان کا تصرف اس زبان پر ہو سکتا ہے اس زبان کا تلق سناصل سے ہے اس دل پر نہیں ہو سکتا اس دل کا تلق ملکو سے ہے وہ شیطان کا دخل نہیں ہے وہ ملکو سے اجازت ہو جائے گی تیرے دل کو اللہ کا کرنے کی تو پیر شیطان بہت بس ہو جائے گی اس وقت تو مر بھی رہا تھا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا اگر تو مر بھی گیا دل سے چند تک اللہ علیہ کر رہا وہاں زبان کا ہے دل کی زبان کو اس زبان کو سکتا بنا جگہ تلقی ہے اب بغائی صاحب کی طابق کیسے بھی ملکو نقیق اس کو سھوڑے چلے جائے ایک اور کشتہ آیا جائے اس کا نام امان ہے اس نے اس شریع کو لکھے کے مطالب مطابق اوپر لے کے جانا ہے ملکو نقیق نے اس کے پتن کے اوپر لکھنا ہے یہ پاس ہوگا جائے سوئل ہو گیا اگر دیکھتے ہیں لکھیں کشنی میں روکو نکالتے ہیں تو اللہ کے مجھ سے چمک رہی ہے اس کو رضوان کے پاس لے جاتے ہیں اس کو بیشت منگاخل کر یہ کہتا ہے اس کا اصحاب کتاب لاؤ یہ کہتا ہے یہ چمک دھمت ہی اس کا اصحاب کتاب ہے اس طریقے سے بغائی اصحاب کتاب کے دھمت میں جائے گا خارجو رحمہ اللہ کو کتاب کرنے کے دھمت میں جائے گا روکو نقیق کا فچائے گا راکھ سنے لگیں انگلی اوقلم جار کریں دل کے اوپر اللہ لکھتے بکھتے شوئے میں اسی منگای جائے کیونکہ سوتے ہیں جو نیت ہوتی ہے خام نبیل کو کچھ ہو کریں اللہ اس سب سے اس سب سے سو گئے اور خام نبیل اللہ ہوتی ہے سوہ ہوتی ہے نبیلی ہے یعنی دل کا نبیلی پانی سے لیے گا سالن پانی نہ کریں پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو پھر نبیل کیسی ہوگا جاکہ نبیل بنے گا تمہارے دل میں وہ دل کے دھوئے گا اس کو بولتے ہیں نبیلو کر لے شوق شراب آن گا کام کاز میں جا رہے ہیں حافظ میں جا رہے ہیں ذکر خفی کی دھڑکہ سے ہی ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب یہ دل کی دھڑک نہیں اللہ آپ پکارنا سنو کر رہتی ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں یہ تمہارا طریقت میں کالا قدم ہے طریقت کا طلق اس دل سے ہے پھر جب یہاں سے کاری چلتی ہے اللہ 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 تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو حقیقت بولتے ہیں نا حقیقت کا طلق ان نظروں سے ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ انعیق کر دیتا ہے تو وہ مارفت ہے نا بچارہ اللہ علاہ دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ تم بھی آلن میں انہوں نے میری بات بری لگئی یہ تین کرو تم ہنے بولی ہم کو راتا ہوئے اللہ کی راہ سے تم کہتے ہو کتنی قدی شریعت میں آسے قدی شریعت میں مارفتی شریعت میں روزی ہے نا ہم کو جن شریعت میں روزی ہے نا ہم نارو میں گئے وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے لکھر گا اس لئے کل دنیا میں نہیں اگر کل دنیا کا حمان جو ہوگا تو وہاں جا کے ساکر میں جائے گا بھئی آدھے دنیا میں کیا پھر گا جب تم نے کہا ہے کہ شریعت سے آگے کچھ لیں کہ اگر کل اللہ کا طالب ہوگا بھی شریعت میں پھوچ دے گا نا اور پھنچ ہوئے نا دنیا میں صرف کو چکے کہو نا جو پانگر آگے کے لئے جستے ہمانے کے لئے آپ دوسر میں تو یہ مسئل دےProf کمانکری اور پاکستانور کا بنقری زیادہ انگی پوری شویر سکھا دیتا ہے سکھاتا ہے پوری آخری بنا رہتا ہے انگی سارے مسئلہ مسئلہ آپ کو سکھا دیتا ہے قرآن کو بتا دیتا ہے تو پہ آپ نے چشتی یا قادر کی واہ بھائی ہی نمائلہ کی بھی چشتی قادر کی ہے آپ انگی ہیں انگی نے آپ کو زبان کے اللہ سکھایا آپ قادر بنے تو انہوں نے آپ کے پلوں کو اللہ سکھایا پہلے زمانے میں تھی جاتا کہتا ہے انہیں نقش بندی ہیں وہ کھڑی ہو جاتے ہیں اس کے دل پر نقش ہوگا ناللہ نقش بندی تو اس کو بھونٹے ہیں قاضی بن کھڑی ہو جاتے ہیں آپ نے کہا ہے میں نقش بندی ہوگی چاہتا ہے قشتی بھیوں قادری بھیوں صغردی بھیوں کوئی کھڑا نہیں ہوتا کندر سے دخالی ہے نا یہ طریقت ہے جس کا تعلق اس دل سے ہے اور اسی طریقت کے لیے تم کہتے ہیں اسلام میرے والیت نہیں ہے شہر ہونے رہے وہی علیہ پراتے کا ہے وہ تو تمہارے اکابر جنگوں میں بھونے وہ کیا اسلام میں نہیں ہے وہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے گے اگر مجھ کے نفس پاک کیا آگے وہ تمہارے لیے عباد بن کے آگے اس کے لیے وہ بے رمضان مبارہ ہیں تمہارے نفسوں کے لیے وہ نفسوں بھی اصلاح کریں اگر بیس دل میں نہیں ہوتے ہیں دس دل اور اکاہ میں بیٹھ جو یہ تمہارے نفسوں کے اصلاح کریں اللہ ہے ورہا شاہی 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 اللہ اس کی لیے وہ بھی اللہ کرنا شنکر دے اللہ وہ توتے بھی طرح اکلاس آپ اسے میں دیکھا ہے کہ اللہ اسے میرے ہندر گھرنی پیدا ہوتی ہے اتنی گھرنی ہوئی اس نے سنجھا آم میں جال جوں گا چھوٹی چھوٹی لکنیاں میں اگر لگے اگر لگے وہ بھی جال گیا اور لکڑیاں بھی جال گیا اس لئے راہ سے بھی کندہ کنا اس سے بچہ نکلا اس لئے اللہ کھانا شن کر دی وہ بھی جال گیا صدی سے وہ سلسلہ جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کس جا جاتا ہے اللہ اس سے اس لئے اللہ سمیدہ میں تب جلانے اگر محمد رسول اللہ سن کا بطابہ سانتا ہے اگر ذکر سے درمی لگے تو دریس ہی پہے تو اس کو تھنگا کر دی دردے کیوں ہے اس آدھات راہ علماتے ہیں ہم کے جب نصیبت آتی ہم دریس ہی پہتے اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر کرتے ہیں جب گرمی ہوتی یا ذکر کام ہو جاتا بند ہو جاتا دریس ہی پہتے وہ اس کو دوبارہ جائی کر گئے تھا یہ اس کا طریقہ ہے اب یہ ایک اس کی اجازت ہوتی ہے اجازت کا مقصد کیا ہے آپ یہاں تحجد کرتے ہیں شیطان ہے کونے پر کھڑا ہستا رہتا ہے تھکتا رہا ہے تیرا دل پر مورے ہاتھ میں آنا جب بیچوں جنگل میں آنا اور تمہیں دل شکایت ہو بھی میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا ہمیں فرض نماؤ نہیں کر سکتا تو شیطان ہے دل مور بھی آنا پاہ جزید مستانی رحمت اللہ گنگل مچھا لے گئے جوانی کہا یہاں میں جب باقی جنگ وضائف کرتے تو شیطان دور سے دیکھتا جب وہ اللہ کی ضربے لگتے تو قریب آئے جو ان کو سکاتا تاکہ یہ اللہ کی تندر نہ جائے ان کو ان کو غصہ آیا بڑا لیا اور اس کو پیچھے باگو میں بھی بہت علاق تھا وہ آس پاس تھا وہ پیچھے پیچھے بہر رہے ہیں واسطہ واسطہ انہوں دھدنا کھائے وہ کوئی دیر تک چلے گئے پسینہ پسینہ ہو گئے آباز آئی ہے آباز آئی ہے آباز آئی ہے وہ دنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے اللہ تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہہ کر نور اللہ علمیہ ہونے جب باقی دستانی رحمت اللہ اللہ علمیہ ہونے بھی شاید دستان سے جادو گا نہیں چلے گئے اب وہ ماہ عمل اثر نہیں کرتا اس کا پتہ ہے اللہ اللہ کہنے سے اوہ سبتے ہیں اس کے دن پہ اللہ نقش ہو جائے یہ ہے تو ہم نے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسی نقش جن کے دنوں پہ علماء لگ دیا خادر بحل نقش بن رہے ہیں پہ اللہ لوگوں کے دنوں پہ نقش اللہ نقش کر دیتے تھے پہ باقی نقش بن دی کہتے ہیں کچھ لوگ ایسی جن کے دنوں پہ حضیر پاک کا رضا آ جاتا ہے کی جو ہے جدا دی نہیں تو جدا دی نہیں جب روزم بھرکھا جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مقبیلی میں 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 ہورے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ من نماز ایک لاکھ کا بردہ رکھتی ہے مقبیلی میں مقبیلی میں مقبیلی میں ہورے کہتے ہیں نا جس میں خانہ کعبہ بستا ہے اس کو لاکھ کا سواب ملتا ہے نا تو جس میں مقبیلی میں شریف آتا ہے نا اس کو پچاس ہزار کا سواب ملتا ہے نا کہیں گے اس کو سواب ملتا ہے کچھ لوگ ایسی خرکت اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دنوں پہ خانہ کاب آ جاتا ہے اور اس کو سبیت ہے آپ نے مدید صاحب نے دیکھا ہے دفاع باطن محبوب جن اور پریشتی ان کو سجدہ کریں بہت پریشان یہ کہ سجدہ اجھان کو جائز ہی نہیں ہے یہاں یہ سجدہ کیوں کریں اس طریقے میں ہو ریا آواز آئی گبراو ہی اتنے سجدہ نہیں کرے یہ کہ تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کریں جب رابط اسری قیمت اللہ کے دل نہ کھانا کعبہ بسا اس کعبی کو حکم ہوا جا جا اس کا تواف کرو اللہ اتنے سجدہ میں نے کارن لٹی سے بنایا اس کو میں نے اپنی لٹی سے بنایا اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسالی کعبہ تھا اصلی بھی ہو سکتا مسالی کعبہ ہے کہتے ہیں اگر وہ کعبہ مسالی تھا تو پخت بلکیس بھی مسالی ہوگا اگر تخت بلکیس صحیح اصلی تھا تو رفیق خانہ کعبہ بھی اصلی ابراہیم ڈناؤن رات کے وقت پانچے خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں خانہ کعبہ ہی نہیں ہے لہن تاہیم اللہ تعالی نے اٹھا لیا آراز نہیں اس کعبہ کی طرف چلے جائے وہ ایک بلکیس تضاق کرنا جو کعبہ جاتے ہیں ترابع بسی بیدی ہوئی ہے اور ان کا تضاق کرنا اس بات کی پرشان بنسوس ویلی بچار گئے کہتے تک اس کعبہ میں کی بیتے کعبہ ہو جاندی جنہی کمی سوچی کہتے کعبہ اپنے بسانا تاکہ وہ کعبہ تیرے پسائے ہوگی مولانا روز نے کہا اس کعبے کے لئے اس دل میں بس جائے کہ وہ دل ہزار کعبے چھوڑے دل 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 ہر حدیث سمع بلی مادانی ایلا میں اقدار نہیں کہتا تیو بھی تو آل جائے اس کے دل ہمشہ آپ پیتے ہیں ہمارے ساتھ ہے پھر ہمارے ساتھ کے دل 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 جہوی مرید انہیں جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا ہماری جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا اس قابے کے بعد اللہ کا نقشہ آتا اس میں اس کی اندر ہوں میں اس کی زبان بن جاتے میں اس کے حق بن جاتے پکرتا ہے شیطان کو پتہ یہ نسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے اللہ اس کے پاس اندی فوج ہے حکم نے کہا اس کو برباد کر پاگل کر کچھ بھی کر اللہ اس کے اندر رہا گیا اب تمہارے پاس تو جن بنی مجھ جو اس کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے تمہارے کو خود پڑھیں گے لیکن جہاں سے ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعلی انہوں بھی رحمانی فوج دیتا ہے شیطانی فوج تو پہ ٹھوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانی پہ پہ پڑی اور رحمانی فوج اس وقت تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان نہیں جا گو ساتھ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز دماغ محری بنی رہے محری نواز اس کے لئے ہم آپ کوئی کہتے کہ آپ بیٹ کریں کوئی نگران فلب نہیں کرتے ایک راز آن اومن کی کا راز ملتا یہ مفیدوں سے لیکن آپ جتنی ہی جاتی ہیں سب اکنی مرشد ہوگا سارے میں اپنے مرشد کو کامل سمجھ تک بیٹھ ہوئے ہیں اب سب مرشد کامل ہے بھی نہیں سکتے پھر کیا حضر کس کا مرشد کامل ہے پہلے 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 مرشد کامل ہے پھر تو صحیح وقین ہو گیا نا ابھی تب یہ تہلی ہے نا چور کو چور کیا چاہیتا ہے ولی کو ولی کیا چاہیتا ہے لاور کا چور اس کو میں بتھا دوں کیشاور کا چور اس کو میں بتھا دوں لاکھوں نہیں ہے تم بھی نظریر تک کہیں گے نا سمجھ جائے جن جو نحن پیٹی ہے ایک کولی ادھر دو ایک کولی ادھر گٹھا دو تمجھے دل تک آئیے نا جزیدلومن نہیں ہوگا دل تک آئیں گے جب تمہارے دل میں نہیں آیا تو تم بری سرکال چلے جائیں وہان بیلی ون ونو槍 اس کے پاس جانے سے جو بات باتہ صاحب پہ ہوئی تھی بری امام پہ ہوئی تھی وہ ہوتی ہے تمہارا مرشب کامل ہے پھر جان جاتی ہے جانے دینا اس کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ جان کے راستے دی جانا آنا یہ کم جیسے بھی ہو اگر تھی بار بار اس کے پاس جاتا ہے بار بار جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ترہ کچھ بھی نہیں ہے نا تو تیری عمر برباد ہو رہی ہے نا شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا آپ نے تیرے مرشب کی تلاش کرنی ہے جبکہ انگلی سے اللہ لکھنا شروع کر سب سے پہلے پیرا مرشب کا حق ہے اس کو پکار کہتے ہیں مشکل میں مرشب کو پکاروں اس سے بڑی مشکل کونسی ہے کو اللہ کے لیے گزہ لکھ رہا ہے اس سے کونسی تمہارے پر مشکل آئے بھی دیکھو میرا مرشب میری اگلی سے پکر گے میری دل پہ اللہ لکھا ہے اگر وہ کاموں لیا تو وہ پنچے گا جس کے لیے وہ مرا اس کے لیے وہ بھوڑے گا اگر کون نہیں آتا یا تیرا مرشب کوئی نہیں آتا تو پھر جس دربار سے تجھے محبت ہے اس دربار کے نقشہ لولے کہ وہ دربار والا میری اگلی کو پکر کر میرے دل پہ اللہ لکھا ہے اور کسی دربار والا سے بھی محبت میں جاتا نہیں ہے تو ازور پا کے رونی کو لے لے ازور پا کے رونی کی طرف امت کی امت میں آنگا مجھے رستہ نہیں امت رستہ دھوڑ رہا ہوں نا کوئی آئے مل مدد کرے نا حضیل پا کے رونی کو تصور کہا کہ وہیں سے تبیہ فہل حصل ہو رہا ہے اگر وہ آنے تو اپنی بندی قید ہے اپنی جانسہ سمجھتا ہے تو خانی کاموں بھی ملے مجھو نہیں ہے کہ خانے کب سے بڑی فہل حصل ہو رہا ہے جو بھی تیرے سامنے آگے وہی تیرا مجھتا ہے جو بھی تیرے سامنے اس سے پا گیا وہی تیرا مجھتا ہے شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی عاصل ہو گیا یہ اس کے اجازت ہو گیا اب اس کے لیے گاریاں جس طرح عدے پہ جاتی ہیں گاریاں کھڑی ہوئے ہیں یہ بھی نقشبندی چشتی کابی یہ بھی گاریاں ہیں ہاں ہاں یہ وسیلیں اللہ کو پہنچنے کے لیے یہ منگل ساتھ میں کہا ہے یہاں سے جی ٹی ایس بھی جاتی ہے پرائیر وسیل بھی جاتی ہے منگل کے پنڈی ہوئے ہیں چشتی نقشبندی کابی صرف بھی سب بھی منگل ایک ہے گاریاں کھڑی ہوئے ہیں جو بھی دیکھتا ہے انگل ستاٹ ہے جاتے بیٹھ جاتے ہیں پھوری پھورو نہیں ہیں ہاں نقشبندی وہ بیٹھ کسی بیٹھ جس کا انگل ستاٹ بیٹھ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر گاریر چال رہی ہے اسے تو بیٹھ ہے تو پھر تو اتر نہیں کھوش کرے گا تو زخمی ہوگئے گا پھر تو مجھو میں نہ آم اگر تیرے اندر ایالہ ہو رہی جائے تو پھر تیرے لیے تیرا مرشد کافی ہے یہ اللہ والا ہے باقی منگل وہی تیرے اگر وہ ہمدین تو کسی پر بہت دے گا اگر تیری گاڑی چال نہیں رہی ہے تو کسی بھی گاڑی تو بیٹھ جا تم مجھ ہم نہیں ہم تمہیں بیٹھ بھی کر رہے ہیں ہم تمہیں رشل ضمیر بنا رہے ہیں جب تم رشل ضمیر بن جا رہے ہیں کس وقتی تمہارے پاس آ جائے گی پھر تم مرشد کی تلاش میں نکلے گی تو پھر جو بھی ملے گا اللہ والا ہی ملے گا بھر یہاں کہتے ہیں نقشبندی چشکی قابلی وہ تین دعا وہاں کہنا جرم ہے وہاں تو سارے اللہ کے دوست ہیں وہاں نے شبندی کیا تو چشکی کیا وہاں تو سارے ہکی جسم کے بال ہیں یہاں امیاد آلا جائے ہیں وہاں سارے ایک کہیں ہک بال کو کھینچو گے تو سب کو تکلیف ہوئی اس وقت تک تمہارا سارے بھینگے جب تک یہ تمہاری مخلوقیں جا گنے مختی ہیں انشاءاللہ پکارو گے انشاءاللہ پانچے اس لئے کوئی شرط نہیں ہے جب معاملہ گھڑا ہو جاتا ہے پہلے سارے کام پر چاہتے ہیں جب پر چینٹوں گھڑا رہوڑی پھر براہ رہا سعیدہ کرنا پڑتا ہے یہ کام مرشدوں کا تھا پالم ردانی کا تھا یہ گھڑا رہوڑے جب یہ گھڑا رہوڑے ہیں ہم کی لئے جائیں اور آپ اللہ سے راکھا اسے انداد پلب کریں اور یقین کریں اپنی دیو میں جائیں یا دعشت میں جائیں ہم میں کیا آمین ہم میں کیا آمسوس ہیں اگر ہم آزار تمہارے نبی کو اور جیسے امت ہو ہم تمہارے اللہ کے درمیان ایک ایجنٹ ہیں ایجنٹ کیا کرتا ہے کہلے گاڑی بیشنی والے کو رازی کرتا ہے خریزنی والے کو رازی کرتا کہلے تمہیں رازی کریں گے پھر اس کو رازی کریں گے اور اس ایجنٹ کیا ملے گا جب دونوں فری جائزی ہوگے تو کمیشن ملے گا پاسے ملے گا اگر اللہ اندر چلا رہا تو دعا دے دینا اگر نم گیا تو جیسے ہو جیسے تو ہو ہی لو پہ ساتھ بھی پرکس کرتے دیکھو اگر نم گیا ہر حضر ہی سوچتے اللہ تعالیٰ حمد میں نربان ہے کیوں بڑا اللہ تعالیٰ کرم ہے کیوں کار بنگلہ کرم نتہار کیوں اسی تو کچھ ہے نا دوسرے ہی کہتے کیا اللہ بڑا کرم ہے کیوں غریب مہدان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نتہار کیا ہے اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا اللہ بڑا کرم ہے کیوں میں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کہ ہم نہیں دور کیا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمیٹھو یہ چیزیں کافروں کے پاس پر اسے بھی زیادہ جو کافر ہو گی وہ پر ہو گی تمہارے میں کیا کرمی ہو یہ کرمی ہے اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے کہتا ہے فس کرو کون کہ میرا ذکر کر میں تیرا ذکر ہوں دو چار پانچ سی دن میں اللہ علیہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو گئی اگر پیشن کے باغتیر تمہارے اندر اللہ علیہ نہیں جمتا ہے ان کا وحشت ہوتی ہے اللہ علیہ سے تو تمہارے پر اللہ کا پی کرمی کرم آتا تو تم پہ اپنے نام لے گا میں لے گا پھر یہ مک کا آدم لے گا پھر کرمی نا پھر اگر دید اور کرم ہے نا اپنے آب کو پہچانے کا راز مرشب کو پہچانے کا راز اور اللہ کو پہچانے کا میرے پر کتنا مہربان ہے یہی کسرتی ہے دوگران والا میں ایک انگریہ نے سوال کیا میں مسلمان ہوں کو تیار ہوں ساری پرہیں چھوڑ دیں گا شراب بھی چھوڑ دیں گا نماغیں پڑھیں گا کیا جب بھی پڑھیں گا ریزے بھی رکھیں گا مجھے ایک چیز کی گرنٹی دے کہ کیا کہ تمہارے علماء پہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوشکی ہو جائے دوشکی ہو کہ اپنے مذہب چھوڑ سکے ہو وہ کہتے ہیں اپنے پتہ دوشک میں گیا ہے تو تو بھی گرنٹی کیا نہیں وہ اپنے گرنٹی کیا رہے ہیں حرم کی سنت کا مجھوڑا وہ نہیں گرنٹی نہیں تمہارا دین اسلام تو بزور ہے مرآلہ شاہی میرا شاہی دین نبی کا پچھا کھائی وہاں کہتے ہیں مذہب اسلام پہ گرنٹی رنٹی ہے سالہ کی بات نہیں مہنوں کی بات نہیں چند دنوں میں پتہ چلے گے کہ تم کیا ہو اگر تمہارے علماء اشری ہو جا تو گرنٹی درنٹی ہے جس مذہب ہی لیرہ تو بروخ مک جائے گا نہیں اس کے لیے ذکر لوگ قسمت آئی نا قابط اچھنجی بہت آئر گیا بھی نا مرآلہ شاہی اس وقت باہتر پھرکیا نا اغزر پاپ پہ زمانے میں کوئی سرگے کونی تھی نا مرمتی تھا یا منافق تھا یا خوارک تھا ہم سب نماز بھی پڑھیں گے تشویر بھی بھی کریں گے سارے عمال پیرے کریں گے لیکن سود کا کاروبار نہیں کریں گے وہ خوارے بھی بھی ایرپا غمتے نکال دیا وہ اپنے آپ کو مسلمان امتی قسم آجتے ہیں لیکن میں نکالے ہوں دوسرے منافق تھے وہ خوارے آج بھی موجود ہیں اس دنیا میں موجود ہیں بہت دوسرے منافق منافق کہتے تھے صرف قرآن اترانے کتاب بطری ہے اے یہاں ہم نے کیا خاتے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں شادی آئیں لگی اللہ اور ہمارے درمے یہ ایک داقیت یہ لوگیں ملتے ہیں نہ خوارے کی ادالت قدوم نہ منافق کی اب یہاں سوال تمہیں پی رہ گیا اب جو باقی رہ گیا یہ جلیے ازیر پاگ نے فرمایا جیٹھا میرا امتی اب تمہیں جھوٹ سے بڑے بڑے کاری آتے ہیں کری آتے ہیں اب تمہیں کیا خود تمہیں نکالا ہیا جانا امت میں ہے یہ سبیت ہے یہ نا ثبوت ہونا چاہیے نا پھر آدمی جاری کو دڑائے رکھتے ہیں اے منافق پہ پتہ چل گئے تو میری نماز ہوتی نہیں اے منافق نہیں پڑے وہ جتنے لئے امتی تھے اللہ تعالیٰ نے امتیم کا در ورشہ نور تھا ان کی کسمت میں تھا اس دنیا میں بہت دیا بغار کسی شرط کے اپنا ایسا تم لے جا میں نے بھی یہ کچھ طریقے ہوتا ہے کئی مہین میں لگنا ترکہ وہ کچھ طریقے ہیں جب تم کے طریقے بتا دیا اپنا ایسا لے لائے اگر تمہیں سے وہ نور ملتا ہے کہ مارے میں اللہ ہوتی ہے تو پھر تم قومتی ہے بہنگی پہنچانے میں نور ہوئے پی تو ملتی رہا جب تک نہیں پتہ تھا آپ کے پتہ چاہیے گئے دعائی بھی ملی ہی نا تو دعائی بھی اثر نہیں کرتی پھر کچھ بھی نہیں اگر ورشہ آنے کے دعائی بھی تمہارے اندر اللہ علمی ہوتی تمہیں وہ نور آسل نہیں ہوتا پھر یہاں منافق کو تیاف ہوارے گا یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑھا پھر یہ جتنے بھی 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 ہیں یہاں کچھ منافق کو تیاف ہوارے گا اصل امتی ہے جب تم امتی بھڑ گا ہے یہ سارے بھڑک ختم ہوگا ہے 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 جس طرح مغر اللہ تہار اللہ تیس کے ادھر ختم اللہ پڑھا ہے جس شہر میں لے گے جاؤ بھڑھو اس کو آگے پیچھے بھی کرو اس کا رخ تم دری مغرب پر طرف ہوگا اس کا تعلق ہے نسو جب تمہارے جنمان نہیں رہا لے گا تو دیر تم بھڑے بندی ہوگا مردی ہوگا دیو تمہارا رفت اللہ کی طرف ہوگا جب تمہارا رفت اللہ کی طرف ہوگا جید ہے اللہ ادھر ختم اس کے لئے زاز اللہ اتنی قسم تعظم خرام کریں نظر نہیں کریں میرے فیال میں کیا زکر لینے والے زہدہ ہیں زہدہ لگے گا ہم میں نہیں کہتا تم زکر لے لو اگر تمہیں دل مانتا ہے جس کا دل مانتا ہے وہ میری زہدان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا تین لگے اللہ ادھر ختم اس میں زکر کی اجاز ہوگی اللہ اگر اس میں زکر لینے لہا محامل شریع اگر ادھر ختم اگر ادھر ختم اگر ادھر ختم اس کے لئے فردی اللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی